سب لیکن زید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اردو میڈیم سے اپنے بچوں کو پڑھانے کی سائی کی ہے یہ کیا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم اردو میڈیم سے اپنے بچوں کو پڑھا کے کہیں مذہب کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یا انسٹ طریقے سے جو اردو کو ہندوستان میں آزادی کے بعد مسلمان کر دیا گیا وہ قوم نے بھی مان لیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ زبان مسلمان ہے اپنے بچوں کو اگر ہم اردو پڑھاتے ہیں تو آیا ہم دین پڑھا رہے ہیں ایسی کوئی سائی کی کام کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما باب دیکھئے ایک لوگوں میں تھنکنگ بنی ہے وہ یہ کہ اردو اسلامیک لینگویج ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارا اسلامیک کنٹینٹ نالج مٹیریل ہمیں اردو زبان میں ملتا ہے اور جب کوئی شخص اردو جانتا ہے تو وہ سارا کا سارا مٹیریل ایکسیسیبل ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ وہاں پہنچ کر وہاں سے نالج حاصل کر سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انگلیش میں بھی مٹیریل بہت کچھ اویلبل ہے اور دوسری لینگویجز میں بھی گریجولی ٹرانسلیٹ ہوکے بہت سارا مٹیریل اویلبل ہوتا جا رہا ہے لیکن اردو میں جو خزانہ ہے وہ دوسری زبانوں میں بہت زیادہ اویلبل نہیں ہے وہ اردو کے کمپیریزن میں کئیوں گناہ بہت زیادہ ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو ایرابک سے کنیک کرنا چاہیے اور جو اریجنل لینگویج جو اسلام کی ہے قرآن کی ہے وہ لینگویج سے کنیک کر کے اپنی نالج اسلام کی بڑھانی چاہیے یہ گول ہے اب اردو زبان میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں ایرابک کے جو موجود ہیں کئی بات جو آدمی اردو جانتا ہے تو ایرابک تک پہنچنا اس کے لئے ایک سٹیپ آسان ہو جاتا ہے یہ ایک بات ہے